بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مبین احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنی فوڈ فیکٹری ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ کے ساتھ بڑی ہی زبردستی ایک کمرشل سٹائل ریسپی شیئر کریں گے آج ہم بنائیں گے مٹر کیمہ کا پلاؤ اور یہ پلاؤ ہم بنائیں گے پانچ کلو باسمتی چاولوں کے ساتھ جو کہ تقریباً پینتیس سے چالیس افراد کے لیے کافی ہے آپ کے گھر میں کوئی بھی تقریب ہو آپ اس کو با آسانی گھر پہ بنا سکتے ہیں بڑی ہی کمال کی اور آسان سی ریسپی ہے آپ سے گزارشہ کے ویڈیو کو مکمل دیکھیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک و شیئر ضرور کریں آئیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک بڑا برطن لیا ہے اس میں ہم نے ڈالا ہے ایک کیجی جو ہے وہ گھی آپ اس کو آئل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن گھی میں چاولوں کا زیادہ مزاتا ہے اس میں ہم ساڑھے ساتھ سو گرام یعنی تین پاؤ جو ہے وہ پیاس شامل کریں گے براؤن کلر ہونے تک ان کو فرائی کر لیں گے جب ان کا کلر اس طرح کا ہو جائے تو اس میں آدھا لیٹر ہم پانی شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے دو سو گرام نمک پچاس گرام پلاو مسالہ ساڑھے ساتھ سو گرام ٹماتر پچاس گرام پسا ہوا دنیا پچاس گرام ثابت گرم مسالہ سو گرام املی ایک سو پچاس گرام ادرک ایک سو پچاس گرام دردری سرخ مرچ اور ایک سو پچاس گرام سبز مرچ یہ سارے مسالے جو ہیں یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کی بنائی کریں گے تاکہ یہ جو چیزیں ہم نے ڈالی ہیں بہترین سی جو ہیں وہ نرب ہو جائیں اور مسالہ ہمارا جو ہے وہ بہترین سا ریڈی ہو جائے جتنا زبردستہ آپ کا مسالہ بنے گا اتنا ہی آپ کے چاولوں سے جو ہے وہ زیادہ ٹیسٹ آئے گا اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں دیں گے دو سو پچاس گرام یعنی کہ ایک پاو مکس اچار مکس اچارہ آپ نے کسی بھی اچھے برینڈ کا لینا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم دو کلو مٹر شامل کریں گے دو کلو ہم نے مٹر لیے تھے اس میں سے جتنے دانے نکلے ہیں وہ ہم شامل کریں گے ان کی مقدار آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب اس کو پکائیں گے اور ساتھ ساتھ مٹر بھی پک جائیں گے اور ان کی بنائی بھی ہوگی تقریباً پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور یہ اس کنڈیشن میں آگے ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے بوائل کیا ہوا کیمہ تین کلو کیمے کی مقدار بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہم نے کیمے کو جس تھوڑا پانی ڈال کر تو تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک وہ بوائل کیا ہے بیف کا کیمہ ہے یہ آپ مٹن کے کیمے کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں اس کو پکنے میں تھوڑا کم ٹائم لگتا ہے تقریباً ایک گھنٹے میں جو ہے وہ کیمہ ریڈی ہو جائے گا اور کیمہ جو ہے آپ نے جب بھی استعمال کرنا ہے تو ہاتھ کا بنا ہوا کیمہ لینا ہے مشین والا نہیں کیونکہ مشین والا جو ہے وہ چاولوں میں بڑا ہی جلدی گل جاتا ہے تقریباً دس منٹ گزر چکے ہیں اور یہ دیکھیں بہترین سی اس کی بنائی ہوئی ہے مٹر بھی گل چکے ہیں اور کیمے کی بھی بڑی زبردستی بنائی ہوئی ہے اس طرح بنائی کرنے سے کیمے کا جو ٹیسٹ ہے وہ بڑا زبردست آتا ہے اب جو یکنی ہم نے رکھی تھی کیمے کی وہ اور ساتھ میں پانی تقریباً ساڑھے ساتھ لیٹر جو ہے وہ ٹوٹل ہم اس میں پانی شامل کریں گے اپنے چاولوں کی حساب سے جو ہے آپ پانی شامل کریں چاول جیسے آپ کے جس طرح کی کوالٹی کے ہیں پانی بائل ہونے کے بعد ہم اس میں پانچ کلو جو ہے وہ باسمتی چاول شامل کریں گے جن کو تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہم نے پانی میں بھگویا تھا جب بھی آپ نے کمرشلی چاول بنانے ہیں تو کوشش کریں کہ اچھی کوالٹی کے چاول لیں اس سے جو ہے آپ کا پلاؤ زیادہ اچھا بنیں گا تقریباً تین سے چار منٹ گزر چکے ہیں اور یہ اس کنڈیشن میں آگیا ہے پانی جب اس کا کم ہو جائے تو تب آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے کہ کتنے گل چکے ہیں اسی حساب سے آپ نے جو ہے وہ دم لگانا ہے اور بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ہاتھوں کی مدد سے چیک کر لے اگر نہیں سمجھاتی تو کھا کے چیک کر لیا کریں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے آسانی سے کہ یہ کتنے کچھے ہیں اور کتنے گل چکے ہیں اسی حساب سے آپ اس میں پانی رہ کے تو اس کو دم پہ جو ہے وہ لگا دیں اور ریسی بھی سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھا کریں انشاءاللہ ہم آپ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی جو ہے وہ رہنمائی کی جائے چاولوں کا ہم اب دم پہ لگا دیں گے اور یہ دیکھیں تھوڑے سے کوئلے ہم نے اوپر ڈال دیا اور نیچے جو آگ تھی وہ ساری ہم نے لکنیاں باہر نکال کے تھوڑے سے کوئلے رہنے دیئے ہیں بیس سے پچیس منٹ تک ہم نے اس کو دم لگایا ہے اور یہ دیکھیں چاول ہمارے بہترین سے ریڈی ہو گئے ہیں بڑی کمال کی خوشبو آ رہی ہے ان کو مکس کریں گے اور یہ دیکھیں بڑے زبردستے اور یہ جوسی سے چاول بنتے ہیں بیف پلاو یا مٹن پلاو یا کیمے کا پلاو یہ تھوڑے جوسی چاول ہوں یعنی تھوڑے نرم نرم ہوں تو ہی ان کو کھانے کا زیادہ مزا آتا ہے زیادہ کھلے کھلے چاول ہوں تو تھوڑے ہارڈ لگتے ہیں لیکن اس طرح سے اگر یہ نرم ہوں گے تھوڑے جوسی ہوں گے تو ان کو کھانے کا بڑا ہی زبردست ٹیسٹ آتا ہے ویڈیو کیسی لگی کمینڈ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کر دیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ